یہیہ بن سعید نے عبید اللہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کر کے فرمایا مہینہ انتیس کا ہوتا ہے یعنی اشارے سے کہا مہینہ اس طرح اس طرح اور اس طرح یعنی تین دہائیاں ہوتا ہے اور کہا اس کی گنتی پوری کرو اور تیس کا لفظ نہیں بولا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ایک ایوب نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس کا ہوتا ہے اور فیصلہ چاند سے ہوتا ہے اس لئے نہ چاند دیکھے بغیر روزے رکھو اور نہ اسے دیکھے بغیر روزے ختم کرو اگر آسمان عبر آلود ہو تو اس کی گنتی یعنی تیس پوری کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو دو سالمہ بن القمہ نے نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھ لو تو روزے ختم کرو اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس کی گنتی پوری کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو تین سالم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اس چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھ لو تو روزے ختم کرو اور اگر بادل چھا جائیں تو اس مہینے کی گنتی پوری کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چار عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس راتوں کا بھی ہوتا ہے چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو اور اسے دیکھے بغیر روزہ ختم نہ کرو مگر یہ کہ تم پر بادل چھا جائیں اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس مہینے کی گنتی پوری کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو پانچ عمر بن دینار نے ہمیں حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہینہ اس طرح اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے اور تیسری دفعہ اپنا موٹھا بند کر لیا یعنی اشارے سے انتیس کی گنتی بتائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چھے ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو سات موسیٰ بن طلح نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ ایسا ایسا اور ایسا یعنی دس دس اور نو کا ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو آٹھ شعبہ نے جبالہ بن صحیم سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ ہمیشہ ایسے ایسے اور ایسے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اور تیسری مرتبہ میں آپ نے اپنے دائیں یا بائیں گوٹھے کو بند فرما لیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو نو شعبہ نے ہمیں اقبہ بن حریس سے حدیث بیان کی کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس کا ہوتا ہے شعبہ نے تین بار دونوں ہاتھوں کو دکھا کر ایک دوسرے سے جوڑا اور تیسری باروں کو اٹھا کم کر لیا اقبہ نے کہا میرا خیال ہے پھر انہوں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا مہینہ تیس کا ہوتا ہے اور ایک دفعہ اپنے دونوں ہاتھیں لیا تین بار ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو دس محمد بن مسنہ ابن بشار محمد جعفر شعبہ اسود بن قیز سعید بن عمر بن سعید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی امت کے لوگ ہیں نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہم حساب کرتے ہیں مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح اور اس طرح اور تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کو بند فرما لیا اور مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے یعنی مکمل تیس دنوں کا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو کیارہ صفیان نے اسود بن قیز سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور دوسرے مہینے کے تیس دنوں کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو بارہ سعد بن عبایدہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج رات آدھا مہینہ ہو گیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ رات آدھا مہینہ ہو گیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہینہ اس طرح اس طرح اور اس طرح اور آپ نے اپنی انگلیوں سے دو مرتبہ دس کا اشارہ فرمایا اور اپنی ساری انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور تیسری دفعہ اپنے انگوٹھے کو کھولنے سے روک لیا یا موڑ لیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو تیرہ سعیب بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو افطار یعنی عید کرو اگر مطلع عمر آلود ہو تو تم تیس دنوں کے روزے رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چودہ ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو اور اگر مطلع عمر آلود ہو تو تم روزوں کی تعداد پوری کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو پندرہ شعبہ نے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار یعنی عید کرو تو اگر تم پر مہینہ پوشیدہ رہے تو تم تیس روزوں کی تعداد پوری کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو سولہ عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار یعنی عید کرو تو اگر تم پر مہینہ پوشیدہ رہے تو تم تیس روزوں کی تعداد پوری کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو سترہ علی بن مبارک نے یحیٰ بن ابی قصیر سے انہوں نے ابی سالمہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رمضان المبارک سے نہ ایک دن اور نہ ہی دو دن پہلے روزہ رکھو سوائے اس آدمی کے جو اس دن روزہ رکھتا تھا تو اسے چاہیے کہ وہ رکھ لے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو اٹھارہ معاویہ ابن سلام ابن موسنہ ابو عابر حشام ابن موسنہ ابن عبی عمر عبدالوہاب بن عبد المجید عیوب زہر بن حرب حسین بن محمد اور شیبان سب نے حضرت یحیٰ بن ابی قصیر سے اسی سنت کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو انیس معامر نے زہری سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک اپنی ازواج متحرات کے پاس نہیں جائیں گے زہری کہتے ہیں کہ مجھے عروہ نے خبر دی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب انتیس راتیں گزر گئیں میں ان راتوں کو شمار کرتی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہمارے پاس ایک ماہ تک نہ آئیں گے اور آپ انتیس دن کے بعد تشریف لائے ہیں میں گنتی رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو بیس لئیس ابی سبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک اپنی ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الہدہ رہے تھے تو آپ انتیسوے دن میں ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج انتیسوے دن ہے پھر آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دنوں کا بھی ہوتا ہے اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ ہلایا اور آخری مرتبہ میں ایک انگلی کو بند فرما لیا یعنی اتنے یعنی انتیس دن کا ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو اکیس ابن جوریج ابو سبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازوار متحرات سے ایک مہینے تک علیہ دہ رہے انتیس دن گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف صبح کے وقت تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتیس دنوں کے بعد تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ میں لائیا دو مرتبہ اپنے ہاتھوں کی ساری انگلیوں کے ساتھ اور تیسری مرتبہ میں نو انگلیوں کے ساتھ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو بائیس حجاج بن محمد ابن جورائج یحیع بن عبداللہ بن محمد بن صائفی اکرمہ بن عبدالرحمن بن حارث حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچھ ازواج متحارات کے پاس ایک مہینے تک نہیں جائیں گے تو جب انتیس دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام ان کی طرف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک ہماری طرح تشریف نہیں لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دنوں کا بھی ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو تئیز روح زحاق ابن جوریس سے اس سنت کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت کیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چوبیز محمد بن بیشر اسماعیل بن ابی خالد محمد بن سعید حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ایک انگلی کم فرما لی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو پچیز زائدہ اسماعیل محمد بن سعج اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے دس اور دس اور نو مرتبہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چھبیز عبداللہ بن مبارک اسماعیل بن ابی خالص سے اس سنت کے ساتھ یہ روایت بھی اس طرح نقل کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ستائیز قرعب کو سیدہ ام الفضل بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا شام میں انہوں نے کہا میں گیا شام کو اور ان کا کام نکال دیا اور میں نے چاند دیکھا رمضان کا شام میں جمعہ کی شب کو یعنی پن شمبہ کی شام کو پھر مدینے آیا آخر ماہ میں اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مجھ سے اور ذکر کیا چاند کا کہ تم نے کب دیکھا میں نے کہا جمعہ کی شب کو انہوں نے کہا تم نے خود دیکھا میں نے کہا ہاں اور لوگوں نے بھی دیکھا اور روزہ رکھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں نے تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتے کی شب کو دیکھا اور ہم پورے تیس روزے رکھیں گے یا چاند دیکھ لیں گے تو میں نے کہا آپ کافی نہیں جانتے دیکھنا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کا روزہ رکھنا آپ نے فرمایا نہیں ایسا ہی حکم کیا ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یحییٰ بن یحییٰ کو شک ہے نکتفی کہا ہے یا تکتفی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو اٹھائیس حسین عمر بن مرہ ابو البختری سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم عمرے کیلئے نکلے تو جب ہم وادی نخلہ میں اترے تو ہم نے چاند دیکھا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تیسری کا چاند ہے اور کسی نے کہا کہ یہ دو راتوں کا چاند ہے تو ہماری ملاقات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ہم نے ان سے ارس کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے کوئی کہتا ہے کہ تیسری تاریخ کا چاند ہے کوئی کہتا ہے کہ دوسری کا چاند ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے کس رات چاند دیکھا تھا تو ہم نے عرض کیا کہ فلا فلا رات کا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے اسے بڑھا دیا ہے در حقیقت اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اسے دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو انتیز شعبہ عمر بن مرہ ابو البختری فرماتے ہیں کہ ہم نے ذات عرق میں رمضان کا چاند دیکھا تو ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاند دیکھنے کے لیے بڑھا دیا ہے تو اگر مطلع عبرالود ہو تو گنتی پوری کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو تیز یزید بن زرعی خالد حضرت عبد الرحمن بن نبی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دو ماہ ناقش نہیں ہوتے ایک رمضان المبارک کا دوسرے ذلحج کا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو اکتیز معتمیر بن سلیمان اسحاق بن سوائد خالد حضرت عبد الرحمن بن نبی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو ماہینے ناقش نہیں ہوتے خالد کی حدیث میں ہے کہ عید کے دو ماہینے رمضان اور ذلحجہ کے ہیں خالد کی حدیث میں ہے کہ عید کے دونوں ماہینے رمضان اور ذلحج صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو بکتیز حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آیت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر نازل ہوئی تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا اے اللہ کے رسول میں نے اپنے تکیہ کے نیجے سفید اور سیاہ رنگ کے دو دھاگے رکھ لئے ہیں جن کی وجہ سے میں رات اور دن میں امتیاز کر لیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے جس میں رات اور دن سما گئے ہیں وہ دھاگہ تو رات کی سیاہی اور دن کی روشنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تین تیز فضیل بن سلیمان ابو حازم حضرت سحل بن سعط رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں جب یہ آیت وَكُلُوا وَشِرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ نازل ہوئی تو باز آدمی سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا لے لیتے اور جب تک ان میں واضح امتیاز نظر نہ آتا تو کھاتے رہتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ من الفجر نازل فرمایا اور سفید دھاگی کی وضاحت ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چون تیز ابو غسان ابو حازم سحل بن سعط رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ جب یہ آئر نازل ہوئی تو باز آدمی جب ان میں سے کسی کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا تو اپنے دونوں پاؤں میں سیاہ اور سفید دھاگے باندھ لیتے اور جب تک دونوں دھاگوں میں واضح امتیاز نظر نہ آتا تو کھاتے اور پیتے رہتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ من الفجر نازل فرمایا تو تم معلوم ہوا کہ سیاہ و سفید دھاگے سے رات اور دن مراد ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو پین تیز لعیس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ہی آزام دے دیتے تھے لہٰذا تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ حضرت ابن ام مقدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزام سنو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چھتیز یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ہی آزام دے دیتے ہیں لہٰذا تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ تم حضرت ابن ام مقدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزام سنو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چھتیز ابن نمیر عبداللہ بن نافر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موزن تھے حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن مقدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات کے وقت ہی آزام دے دیتے ہیں لہٰذا تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ حضرت ابن عم مقدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزام دیں رابی نے کہا کہ ان دونوں کے آزام میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ آزام دے کر اترتے تھے اور یہ چڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچو اٹیس ابن نمیر عبداللہ قاسم سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچو اٹالیس ابو عسامہ عبدہ حماد بن مسعادہ سب نے عبداللہ سے پچھلی دونوں حدیثوں میں مذکور ان کی سندوں کے ساتھ ابن نمیر کی حدیث کی طرح روایت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچو چالیس اسماعیل بن ابراہیم سلیمان دیمی ابی عثمان حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزان کی وجہ سے نہ رکے یا آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار سہری کھانے سے نہ رکے کیونکہ وہ آزان دیتے ہیں یا فرمایا کہ وہ پکارتے ہیں اور تم میں سے سونے والا چاپ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہاں سیدھا کیا اور اوپر کو بلند کیا یہاں تک کہ آپ فرماتے کہ صبح ہو اس طرح نہیں ہوتے پھر انگلیوں کو پھیلا کر فرمایا کہ صبح ہو اس طرح ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو اکتالیز خالد احمر نے سلمان تیمی سے اس سنت کے ساتھ حضرت سلمان تیمی سے یہ روایت اسی طرح نقل کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ فجر وہ نہیں جو اس طرح ہو اور آپ نے انگلیوں کو ملایا پھر انہیں زمین کی طرف جھکایا اور فرمایا کہ فجر وہ ہے جو اس طرح ہو اور شہادت کی انگلی کو شہادت کی انگلی پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو پھیلایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو بیالیز ابو بکر بن ابی شعیبہ موتمر بن سلیمان اسحاق بن ابراہیم جریر موتمر بن سلیمان اس سنت کے ساتھ حضرت سلیمان تیمی سے اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے اس میں ہے کہ حضرت بلال کی آزان اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تم میں سے جو سو رہا ہو وہ بیتار ہو جائے اور جو نماز پڑھ رہا ہو وہ لوٹ جائے اسحاق نے کہا جریر نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ صبح اس طرح نہیں ہے مطلب یہ کہ چوڑائی میں ہے لمبائی میں نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو تنتالیز عبدالوارس عبداللہ بن سبات قشیری حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی سہری کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزان سے دھوکہ نہ کھائے اور نہ ہی اس سفیدی سے جب تک کہ وہ پھیل نہ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چوالیز اسماعیل بن علیہ عبداللہ بن سبادہ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزان سے دھوکہ نہ کھائے اور نہ ہی سفیدی سے جو کہ صبحوں کے وقت ستونوں کی طرح ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو پنتالیز حمد ابن زید عبداللہ بن سوات قشہری حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزان سے اپنی سہری سے دھوکہ نہ کھائے اور نہ ہی افق کی لمبی سفیدی سے یہاں تک کہ وہ پھیل جائے حمد نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے بیان کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد چوڑائی میں پھیلنے والی سفیدی سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چھالیز عبداللہ بن معاس شعبہ سوادہ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزان سے دھوکہ نہ کھائے اور نہ اس سفیدی سے یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو سنتالیز عبو دعوت تیالسی نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو اٹھالیز حضرت عنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو انچاس لعیس موسیٰ بن علی ابی قیس مولا عمر بن آس حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سہری کھانے کا فرق ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو پچاس صحیح مسلم حدیث